سرکاری زمینوں کے کبجوں کی بات کرے لگاتار جمہو کشمیر کی بات کرے میں ہٹائے جا رہے ہیں وہیں پہ نوٹس بھی جو ہے وہ لگاتار نکالے جا رہے ہیں جہاں پہ دیکھا جا رہے ہیں کہ سرکاری زمین ہے چاہے وہ کچرائی ہو یا پھر کوئی اور لینڈ ہو اب یہ دیکھا یہ جا رہے ہیں کہ جو وقفہ بورڈ ان چیزوں کو بھی دیکھتے ہوئے ایلیگل جنہوں نے بھی یہ اکاف لینڈ بھی کہا جاتا ہے وقفہ بورڈ کی لینڈ بھی کہی جاتی ہے وقاف لینڈ بھی کہی جاتی ہے کاف کو وہیں پہ آپ کو بتاتے چلے ان کی لینڈ پہ بھی اگر کسی نے کبجہ کیا ہوا ہے ایلیگل کبجہ کیا ہوا ہے اب انہیں بھی نوٹس جو ہے پورے جمہو کشمیر میں سب کر دیا گیا ہے اور صافتر پر یہ کہا گیا ہے کہ پندرہ دنوں کے اندر اندر یعنی کہ پندرہ دنوں کے اندر اندر کسی نے بھی وقفہ بورڈ کے لینڈ کے اوپر کبجہ کیا ہوا ہے ایلیگل انہیں اب خالی کرنی ہوگی اگر پندرہ دنوں کے اندر خالی نہیں کرتے ہیں تو آپ کو بتاتے چلے جس طرح سے باقی جگہ پہ ڈرائیو چلائے گئی ہے یا یوں کہہ لے کہ انٹی انکروشمنٹ ڈرائیو چلائے گئی ہے وہی ڈرائیو جو ہے ان جگہ پہ بھی اب چلے گی جہاں پہ آپ کو بتاتے چلے جو ہی ڈرائیو کی بات کریں جنہوں نے بھی ڈرائیو چلائے گئی ہے وقفہ بورڈ کی جنہوں نے بھی جن کے پاس بھی یہ ایلیکل کبجہ کیا ہوا ہے وہی پہ آپ کو بتاتے چلے جس طرح سے اگر پندرہ دن کا ٹائم نوٹی سپیریٹ دیا گیا ہے اگر پندرہ دن کے اندر یہ لوگ خالی نہیں کرتے جس طرح سے باقی جگہ پہ انٹی انکروشمنٹ ڈرائیو چلائے جا رہی ہے وہیں پہ آپ کو بتاتے چلے کہ یہ جو ڈرائیو ہے وہ بھی یہاں پہ چلائے جائے گی وہیں پہ آپ کو تصفیریں جو ہے ڈیلی تو لیٹس نیوز کے مادیم سے آپ کو بتاتے چلے کہ سرکاری زمینیں ہیں چاہیے وہ کچرائی ہو وہیں پہ آپ کو بتاتے چلے کہ اب دیکھا یہ بھی جا رہا تھا ان چجھے کو دیکھتے ہوئے جنہوں نے اکاف لینڈ بھی کہا جاتا ہے پھر سے بتاتے چلوں وقفہ بورڈ کی لینڈ کہیں جاتی ہے اگر ان کی لینڈ پہ بھی کبجہ کیا ہوا ہے تو ان کو اب نوٹیس جو ہے وہ جاری کر دے گیا پورے جمہو کشمیر میں جاری کر دے گیا سافتر کو اس میں لکھا گیا ہے کہ پندرہ دنوں کے اندر اندر آپ کو یہ جو لینڈ ہے پورا نوٹیس بیدیا گیا ہے پندرہ دنوں کے اندر اندر کسی نے بھی اگر وقفہ لینڈ ہے اگر ایلیکل کبجہ کیا ہوا ہے تو ان کے اب یہ کھالی کرنی ہوگی اگر پندرہ دنوں کے اندر جو کھالی نہیں کرتے پھر سے بتاتے چلوں جس طرح سے باقی جگہ پہ ڈرائیو چلائی گئی ہے انڈی کروشمنٹ کی ڈرائیو چلائی جا رہی ہے ویسے ہی وہی ڈرائیو جو ہے ان جگہ پہ بھی اب کی جائے گی تھوڑے در پہلے ہی بات کر وقفہ بورڈ کی طرف سے ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے جن میں صاف طرح پر یہ کہا گیا ہے کہ لوگ جو ہے ایلیکل کی بات کر ایلیکلی جگہوں پہ کبجے کیا ہوئے بیٹھے ہوئے آئے اسے نہیں چاہیے وہ جتنے بھی مرجی سال پرانے سال ہو پرانے سال اسے کبجہ کیوں نہ کیا ہو اب انہیں بھی یہ لینڈ جو ہے وہ کھالی کرنی پڑے گی کہیں کہیں دیکھا ہی جا رہے کہ سرکاری زمینوں پہ کبجے ہٹانے کے لیے نوٹس جاری کیے گئے ہیں اب اسی چیز کو دیکھتے ہوئے وقفہ بورڈ بھی اب جا گا ہے انہوں نے بھی نوٹس جو ہے وہ سرف کر دیا ہے صاف طرح پر آپ کو بتاتے چلے کہ جتنے بھی وقفہ بورڈ پر جن لوگوں نے یعنی وفا لینڈ پہ جنہوں نے ایلیکل کبجہ کیا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے صاف طرح پر یہ چتابنی بھی ہے لیکن دوسری طرف سے بات کریں جنہوں نے سرکاری زمینہ پہ کبجہ کیا ہے وہاں کے کیا حالات ہے کس طرح سے وہاں پہ نوٹس بیجے جا رہے ہیں اور وہاں پہ کھالی بھی کروائے جا رہے ہیں وقفہ بورڈ کی طرف سے انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہماری زمین پہ جنہوں نے چاہے جتنی مرجس سال پہ کبجہ کیا ہوا چاہے وہ ایلیکلی رہ رہے ہو ان کو بھی کھالی کرنی پڑے گی جمین پندرہ دن کا ٹائم دیا گیا ہے اگر پندرہ دن کے اندر کھالی نہیں ہوتا جس طرح سے باقی جگہ پہ ڈرائیو چلائے جا رہی ہے اسی طریقے سے اب یہاں پہ بھی سکتی جو ہے وہ بڑھتی جائے گی جیسی کہ باقی جگہ پہ بھی آپ نے دیکھا جن کو نوٹس دیا گیا ہے جن کو آرڈر نکالا گیا ہے کچھ جگہ جو خود لوگ چھوڑ کے جا رہے کچھ جگہ پہ ڈرائیو کے مادیام سے خالی کروائی جا رہی ہے وہیں پہ ان لوگوں کو پندرہ دن کا نوٹس دیا گیا ہے اگر پندرہ دن کے اندر اگر یہ جو ایلیگل جگہ جو ہے جس پہ بیٹی ہوں چاہے وہ دس سال پرانی ہو بیس سال ہو یا ستر سال پرانی کیوں نہ ہو آپ ان جگہ کے لئے نوٹس جو ہے وہ جاری کر دے گیا ہے کہ پندرہ دن کے اندر یہ جو لینڈ ہے اس کو کھالی کی جائے نہ ہی تو پھر سے بتاتے چلو جس طرح سے ڈرائیو چلا جا رہی ہے انٹی کروشمنٹ ڈرائیو چلا جا رہی ہے ویسے ہی ڈرائیو جو ہے اب ان کبچہ جو ان جگہ پہ چلے گی تب تک کے لئے دیکھتے رہے گا ڈیلی دہ لیٹس نوٹ کیامرامین گگن کے ساتھ سونیا ڈوگرہ کو دیچے آگیا نمشکار